جو شخص بھی جمعے والے دن درود پاک پڑے گا انشاءاللہ اس کی ہر پریشانی ہر بیماری ہر دکھ تکلیف دور ہو جائے گا اگر آپ کو درود پاک یاد ہے تو اچھی بات ہے اگر درود پاک آپ کو یاد نہیں ہے تو ہم آپ کو ویڈیو میں لکھ کر دکھا دیں گے آپ اس کو دیکھ کر پڑھ لیجئے گا سب سے پہلے ہم آپ کو درود پاک پڑھنے کی فضیلت بتاتے ہیں اگر آپ اس فضیلت کو سنو گے تو انشاءاللہ آپ ہر جمعہ درود پاک ضرور پڑھو گے درود پاک پڑھنے سے میں نے آپ کو بتایا آپ کی ہر پریشانی دکھ تکلیف ساری ختم ہو جائیں گی آپ کے گھر میں دولت کی رزق کی برکت ہوگی آپ کے کاروبار میں کوئی زیادہ زیادہ برکت ہوگی یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما آمین اللہ ہم آمین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور آپ جمعہ کی مبارک پاس ضرور کمنٹ میں دیں تاکہ اور لوگوں کو بھی خوشی ملے آپ کی کمنٹ کو دیکھ کر اب ہم آپ کو بتاتے ہیں درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ والے دن درود پاک پڑھتا ہے اللہ کا ایک فرشتہ اُد درود پاک کو لے کر میرے تک پہنچا دیتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلا بن فلا امتی نے آپ پر یہ درود پاک کا ہدیہ بھیجا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور بندہ مومن کو کیا چاہئے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ وضیبہ درود پاک کا ہے جمعہ والے دن آپ کو یہ وضیبہ کرنا ہے درود پاک کی کتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے لیکن اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جو بندہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر گم پریشانی دکھ تکلیف مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے سبحان اللہ اگر اولاد کا مسئلہ ہے کوئی کم پریشانی مصیبت ہے یا پھر کوئی بیماری ہے یا پھر آپ دولت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو یا پھر آپ کی دکان میں گراک نہیں آتے ہیں یا پھر آپ نے کوئی کاروبار کیا ہے وہ کاروبار اچھا نہیں چلتا ہے یا پھر آپ کے دشمن آپ کو بہت زیادہ ستاتے ہیں کسی نے آپ کے اوپر جادو کرا رکھا ہے تو آپ ان سب چیزوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو اور دولت اور رزق کی برکت چاہتے ہو تو جمع والے دن درود پاک ضرور پڑنا اللہ کے ایک ایسے والی کو میں جانتا ہوں وہ کہتے ہیں مجھ پر جب بھی کوئی گم پریشانی مصیبت آتی تو میں درود پاک پڑنا شروع کر دیتا اللہ تعالی چند لمحوں میں میری ہر پریشانی دکھ کو دور فرما دیتا ایک شخص تھا جس کو اولاد کی بہت زیادہ تمنا تھی لیکن اس کو اولاد نہیں مل رہی تھی اس کو ایک شخص نے بتایا تم درود پاک پڑنا شروع کر دو اور وہ شخص درود پاک پڑنا شروع کر دیتا ہے درود پاک پڑنے کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کو بھی اولاد عطا کر دی میرے بھائیوں اور بہنوں میں نے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو روزانہ بگئے ناگا کیے درود پاک پڑتا ہو آپ روزانہ کوشش کریں اپنی زندگی میں چوبیس گھنٹوں میں سے پانچ منٹ یا دس منٹ نکال کر درود پاک پڑھ لیا کرو آپ چاہے کسی وقت بھی درود پاک پڑھ سکتے ہو چاہے صبح کا وقت ہو چاہے رات کا وقت ہو چاہے دوپیر کا وقت ہو کوئی بھی ٹائم ہو آپ اس ٹائم پر درود پاک پڑھ سکتے ہو چاہے آپ سو بار پڑھو دو سو بار پڑھو پانچ بار پڑھو تین بار پڑھو چاہے دس بار پڑھو لیکن درود پاک ضرور پڑھو آپ کو جوسی بھی درود پاک یاد ہو وہ آپ پڑھ لیچے گا آپ کے اسکین پر ہم نے درود پاک لکھ کر دکھا دی آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہو اگر اس کے علاوہ آپ کو دوسری کوئی درود پاک یاد ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو ٹینشن مت لینا کہ یہی درود پاک پڑھنی ہے جوسی بھی آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ لیجئے گا جو شخص بھی ایمان کو رکھ کر پڑھے گا تو اس کی ہر پریشانی بیماری دکھ تکلیف ٹینشن ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اور رخص اور دولت میں برکت ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمعہ والے دن ہر شخص درود پاک پڑھے تو صرف آپ کے ایک ویڈیو شیئر کرنے پر سب لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے دو ویڈیو لگائیں ان دونوں ویڈیو کو پلے کر کر آپ درود دیکھئے گا اور آپ کے سامنے جو رونڈ رونڈ میں وضیفہ پاور لکھ کر آرہا ہے اس پر کلک کر کر چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا